افغان مجاہدین کشمیر سے چار سو کلومیٹر دور بھارت کا وزیر خارجہ پاگل خطوں کی طرح پھرنے لگا ماسکو میں روس نے بھی ہڈی نہ ڈالی تالیبان ایک حقیقت مدی اقل سے خام لو پیوٹن کا بھارت کو پیغام ہم سے کوئی امید نہ رکھنا کہ تمہاری تالیبان کے خلاف مدد کریں گے مجاہدین ہمارے دوست ہیں ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں بھارت ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے اپنے معاملات کو دیکھو جو تم نے افغانستان میں کیا ہے اس کا انجام ضرور ہوگا سینٹرل ایشیا اور روس کیوں بھارت کے خلاف ہوئے لیکن اس سے بڑا سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت روس کے ساتھ مل کر مجاہدین کے خلاف کون سا آپریشن کرنا چاہتا ہے ساری انٹیلیجنس ریپورٹ مجاہدین کے لیڈرز کے پاس پہنچ گئے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین افغان مجاہدین کشمیر کی لائن آف کنٹول کے چار سو کلو میٹر پاس آ گئے بھارت کی دوڑیں لگ گئیں بھارت نے مجاہدین کو روکنے کے لیے روس سے مدد مانگی تو روس الٹا بھارت کے گلے پڑ گیا مدی کو شٹ اپ کال دے دی گئی مجاہدین کہاں سے کشمیر میں گھسنے کو تیار بھارت کس کس ملک کے ساتھ مل کر روک سکتا ہے روس کا ممکنہ کردار کیا ہو سکتا ہے جس سے بھارت کو انکار کیا گیا بھارت روس کے ساتھ مل کر افغانستان کے کن علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ یا دوسرے الفاظ میں قبضہ رکھنا چاہتا تاکہ کشمیر پر چڑھائی سے مجاہدین کو روکا جا سکتا ہے پیوٹن نے کیسے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا بھارتی وزیر خارجہ کو ماسکوں سے کیا پیغام دے کر پھیجا گیا ہے جبکہ اس کے بعد بھارت کی طرف سے اسرائیل سے رابطہ کیا گیا اسرائیل کو ڈر آیا گیا کہ طالبان کی حکومت میں آنے سے ہماس مصبوط ہوگا اور اس اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ پچھاتی جائے گی لیکن اسرائیل نے کیا جواب دیا یہ بتانے سے پہلے ہم روس کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو سی ایس ٹی او معاہدے کے تحت روس کی فوجیں تاجکستان کے بارڈر پر موجود ہیں اس معاہدے کی روسے روس تاجکستان کے دفاع کا پابند ہے اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو افغانستان کے شمال میں تاجکستان واقع ہے ان شمالی علاقوں میں افغانستان اور تاجکستان کے بارڈر پر روس کی فوج دائنات ہے جیسا کہ طالبان نے ان علاقوں پر قبضہ کیا تو مجاہدین اب صرف لائن آف کنٹرول سے صرف چار سو کلومیٹر دور ہیں بھارت کے وزیر خارجہ روس گئے اور پیوٹن سے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ مل کر ان علاقوں سے مجاہدین کو بھگا سکتے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ قائن کر سکتے ہیں لیکن روس کو تو مجاہدین کی طاقت کا اندازہ ہے روس نے بھارت سے کہا کہ دیکھو مجاہدین ایک بڑی حقیقت ہیں آپ ان کو تسلیم کر لو تو کوئی معافی تلافی کا طریقہ اخیار کرو ہم سے ایسی کوئی امید نہ لگاؤ دوستو روس نے مجاہدین کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کر لئے ہیں روس ممکنہ طور پر طالبان کی حکومت کو بھی ماننے کو تیار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین ایک بات بڑی واضح ہے افغان طالبان نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ انتہا پسند بھارت کو اگر افغان امن معاہدے میں شامل کرنے کی غلطی کی تو پھر یہ مذاقرات کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ افغان طالبان جانتے ہیں کہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر کسی صورت افغانستان میں امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتا کیونکہ افغان طالبان اور افغان حکومت جانتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو گیا تو پاکستان میں امن قائم ہو گا یہی وجہ ہے کہ موڈی سرقار کسی صورت نہیں چاہتی کہ افغان امن معاہدہ قام یاب ہو ٹرم کی طرف سے کیا کیا امن معاہدہ بلکل ٹھیک تھا بلکہ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ افغانستان میں لیکن نشانک امریکی صدر باجن آتے ہیں اور افغان امن معاہدے کو ایک سائٹ پر لگا کر کہتے ہیں یہ امن معاہدہ نئے سیرے سے ہو گا بندہ ان سے پوچھے اس پرانے معاہدے میں کیا غلطیاں تھی جو پورے امن معاہدے کو ہی نئے سیرے سے کروانے کا زور لگایا چاہ رہا ہے بات اصل میں وہی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن قائم ہو کیونکہ افغانستان میں امن قائم ہو گیا تو اس سے پورے خطے میں استحقام آ جائے گا جس کا براہ راست فائدہ چین اور پاکستان کو سی پیک اور گوادر بندرگاہ سے ملے گا امریکہ نہیں روس طالبان نے بھی امریکہ کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہم اب امریکہ کی ایک بات نہیں سنیں گے طالبان کی آلہ قیادت روس پہنچ گئی ماسکو میں شاندار استقبال مجاہد امریکی صدر بائیڈن کے خلاف پھٹ پڑے کیا واقعی افغانستان امریکہ اور نیٹو فورسز کا قبرستان بننے جا رہا ہے طالبان نے موڈی کے خلاف کون سا دبنگ اعلان کر دیا موڈی کیوں اس وقت آگ بگولہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان ترکی روس اور طالبان میں تاریخ کی کون سی بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے کیا افغانستان کی فتح کے بعد اکلا مرحلہ کشمیر کی آزادی کا شروع ہونے لگا ہے کیوں امریکی صدر بائیڈن نے اچانک افغان امر معاہدے میں بھارت کی انٹری کی کوشش کی اور اس کا کون سا بڑا نقصان اب بائیڈن انتظامیہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے ہم کسی صورت اب امریکہ کے ساتھ مزاقرات نہیں کریں گے طالبان کی آلہ قیادت نے پاکستان اور امر معاہدے میں شریک دیگر تمام موالک کو پیغام پہنچا دیا ناظرین افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے امن میں سب سے زیادہ اہم کردار پاکستان کا رہا ہے پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کی بات کی ہے لیکن ان تمام حالات میں امریکہ کی طرف سے امن معاہدے میں بھارت کو شامل کرنا سمجھ سے بالاتر تھا لہٰذا افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہم روس میں ہونے والے امن معاہدے میں شرکت کے لیے تو ضرور جائیں گے لیکن ایسے کسی امریکی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے لہٰذا افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہم روس میں ہونے والے امن معاہدے میں شرکت کے لیے تو ضرور جائیں گے لیکن ایسے کسی امریکی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں بلاف بچہ شریک ہو بھارت کی انٹری ہو کیونکہ افغان طالبان جانتے ہیں کہ افغانستان کے امن میں بھارت کا کبھی کوئی عمل تقل نہیں رہا لہٰذا طالبان قیادت کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ ترکی میں ہونے والے امن معاہدے میں سے بھارت کو نہیں نکالے گا افغان طالبان کسی صورت ترکی میں ہونے فالی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے افغانستان کے نائب صدر عمراللہ صالح نے اپنے دعویٰ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اب ایسی مزہقہ خیز بات کرتی کہ خود ہی مزہق بن گئے عمراللہ صالح نے الزام آئیت کیا تھا کہ پاک فضائیہ نے دھنگی دی ہے کہ اگر طالبان کے خلاف پاکستان سے ملحقہ علاقہ سپین بولدک نے افغان آرمی یا ائر فورس نے کارروائی کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا عمراللہ صالح نے اپنی اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جس کے بعد ان پر سوشل میڈیا پر تنقید شروع ہو گئی ہے فیٹر پر ہونے والی تنقید کے جواب نے عمراللہ صالح نے ایک اور وضاحتی ٹویٹ میں کہا کہ اگر ان کے دعویٰ کی سچی آئی پر کسی کو شک ہے تو وہ اس چکس کو ان باکس میں ثبوت مہیا کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سپین بولدک سے دس کلومیٹر دور موجود افغانستان کے لڑاکہ تیاروں کو فارننگ بھی گئی کہ اگر تو انہیں ائر ٹو ائر میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا ناظرین خیال رہے کہ اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر کے درمیان دو شمبے میں جس میں شاہ محمود قریشی اور افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر کے درمیان ملاقات میں پاکستانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اب مزید ایسا نہیں چلے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو شمبے میں افغان ہم منصب محمد حنیف اتمر کے ساتھ ملاقات میں ان پر واضح کیا کہ منفی بیانات سے افغان عمل میں پاکستان کے مصبت کردار کو جھٹلایا نہیں جا سکتا الزام تراشی کسی فریق یا خطے کے مفات میں نہیں ہے تفصیل کے مطابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے دو شمبے میں اس سی او وزرہ خارجہ کانسل کے اشلاس کے موقع پر افغان ہم منصب کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور آئندہ کے علاہ عمل کے حوالے سے تباتلہ خیال ہوا شاہ محمود قریشی نے افغانی ہم منصب کو پاکستان کے جانب سے متحدہ اور پر امن افغانستان کے مستقل حمایت کا یقین دلائیا ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں شدت پسندی میں اضافہ کا رجحان اور قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ کے باعث تشویش ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان پرتشدد کاروائیوں میں قمیلانے اور جنگ بنتی کے لیے فوری اقتماعات اٹھانے کی ضرورت ہے دوستو وزیر خارجہ نے افغان ہم منصب پر زور دیا اسلام آباد میں پاکستان اور افغانستان کے مابین موجودہ مشترقہ میکنیزم کے جائزہ اجلاس کے جلد انعقاد کے مطمئنی ہیں افغان قیادت پر زور دیا کہ وہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاق کے تناظر میں واہمی مذاکرات کے ذریعے افغان مسئلے کا جلد سیاسی حل نکالیں تاکہ افغانستان میں مستقل اور دیر پا قیام امن کی راہم بار ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ افغان قیادت پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مل بیٹھ کر افغان تناظر کا حتمی وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل تلاش کریں مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے کی اقتصادی ترقی امن اور روابط کے فروغ کے لیے پر امن اور مستحقم افغانستان کی بھرپور حمایت جاری تکھے گا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ موسیقی